اسلام علیکم گائز this is زویب جمالی and you are watching ZJ Legal آج جو کیس ہم اسٹیڈی کر رہے ہیں اس کی سائٹیشن ہے 2019 SCMR 872 سجنڈ سوڑ لنگی ورسز دی سٹیٹ اس کیس کے فیکٹ سے یہ ہے کہ پیٹیشنر کے اوپر یہ اگزام تھا کہ اس نے اپنی بین کو کاروکاری کے اگزام میں قتل کیا ہے اور اس کے خلاف اس کے والد نے ایس ایچو کو کال کر کے ایف آئی آر ریجسٹر کروائی 302 کی اب جب ٹرائل چلا تو ٹرائل میں جو ایویڈنس ہے اوکیولر ایویڈنس وہ صرف اور صرف دو گواہان تھے ایک تو ایس ایچو تھا اور ایک اور گواہان تھا اور دونوں جو گواہی تھے وہ ہیر سے ایویڈنس تھے منس کہ ان کی اپنی گواہی نہیں تھی وہ گواہی بیس کر رہی تھی پیٹیشنر کے والد کے بیان پر جبکہ پیٹیشنر کے والد کا جو فون نمبر ہے جس سے ایس ایچو کو کال کیا گیا نہیں وہ ریکارڈ میں موجود ہے نہیں پیٹیشنر کے فادر کو کورٹ میں ایکزیمائن کیا گیا اب ایس ایچو نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ پیٹیشنر نے پولیس کسٹڈی میں اعترافی جرم کیا ہے اب جو گن ہے وہ بھی ریکاور ہوا ہے جبکہ گن کی ریکاوری کے لیے کوئی بھی پرائیویٹ وٹنس نہیں ہے اور نہ ہی گن کو فورنس کے لیے بیجا گیا ہے ان حالات میں ٹرائل کو کنکلیوڈ کر کے پیٹیشنر کو سزا سنائی گئی لائف ایمپریزمنٹ اور ساتھ میں ایک لاکھ کا جرمانہ ہائی کورٹ نے بھی اس سزا کو برقرار رکھا اور پیٹیشنر سپریم کورٹ میں آگئے اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو ہیر سے ایویڈنس ہے وہ انیڈ میسیبل ہے اندرد کانون اشادت آرڈر اور ہیر سے ایویڈنس کے پیس پہ کنوکشن نہیں ہو سکتی اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو ایس ایچو کا بیان ہے کہ پیٹیشنر نے پلیس کسٹڈی میں اعترافی جرم کیا ہے وہ بھی کانون اشادت جو کہ ہمارا لا آف لینڈ ہے ایویڈنس کے حوالے سے اس میں انیڈ میسیبل ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ انفورچونیٹ ہے کہ نشلی دونوں عدالت ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ نے ایک انیڈ میسیبل ایویڈنس کے پیس پہ پیٹیشنر کو سزا سنائی سپریم کورٹ نے میڈیکل ایویڈنس کے حوالے سے کہا ہے میڈیکل ایویڈنس اوکیل ایویڈنس کی سپورٹنگ ایویڈنس ہو سکتی ہے لیکن میڈیکل ایویڈنس کے ذریعے ہم جو کرمنل ہے اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے تو ان ایک اوبزرویشن کے ساتھ سپریم کورٹ نے پیٹیشنر کی جو سینٹنس تھی لائف ایمپریزمنٹ اور جو فائن تھی ان کو موطل کر کے پیٹیشنر کو ریاہ کرنے کا حکم دے دیا موسیقی